لوشن سجابٹ تھی سارا محلہ خوشیوں میں جھوم رہا تھا ایسے وقت میں کیا دیکھا کہ ایک یتیم بچہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا بچہ رو رہا ہے گریہ زاری کر رہا ہے غور سے سنیے گا بچہ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے بلک رہا ہے ہم جیسے یا ان علمائی کرام جیسے علمائی حسان جیسے بڑے اچھے شخص جب مسجد کے اندر پہنچے تو دیکھا بچہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رو رہا ہے حاجیوں کا قافلہ حج کو جا رہا ہے علمائی نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہا ہے تو بچہ سیسکتے ہوئے لہجے میں بولا روتے ہوئے لہجے میں بولا کہ مولانا وہ رحمتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں وہ رحمتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں وہاں سے خند کا زینہ دکھا کے لے آؤں اور اے پروردگار اتنا نواز دے مجھ کو میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں اے پروردگار اتنا نواز دے مجھ کو میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں کیا نوجوان ایسے نہیں ہیں جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ میں اپنی ماں کو حج کرا دوں اگر اللہ دولت دے تو میرا دل کہتا ہے ناجائز کام میں استعمال مت کرنا اگر ماں باپ زندہ ہیں اور اللہ نے توفیق دیئے تو پہلے انہیں خانہ کعبہ کا حج کرا دیجئے گا سبحان اللہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ سب حسین کا صدقہ ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے وہ زمانہ بھی میرے نبی کا تھا یہ زمانہ بھی میرے نبی کا ہے قیامت تک زمانہ میرے نبی کا رہے گا جس نے کربلا میں اسلام بچایا وہ زمانہ بھی حسین کا تھا یہ زمانہ بھی حسین کا ہے اور قیامت تک یہ زمانہ میرے حسین کا رہے گا اس لیے دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے یہ زمانہ میرے حسین کا ہے اور جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے میں حضرات آپ لوگوں کے درمیان بس تھوڑی دیر ایک دو منٹ لینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پیچھے والے لوگ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مکمل موڈ میں نہیں آئے خیر آپ بولیے گا یا مت بولیے گا مجھے کوئی آپ سے شکایت نہیں اگر آپ بولیں گے تو اس میں فائدہ آپ کا ہوگا سواب آپ کا ہوگا یہ مدرسے کا کام چل لہا ہے ادھر جو لوگ تمنا رکھتے ہیں دل میں کہ ہم مدرسے کو کس دیں تو وہ بھی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آئیں اپنا نام پیش کر آ دیں اس لیے کہ مولانا عیسان صاحب نے بڑے اچھا پیغام دیا اس لیے کہ جو بن مانگے سے مل جائے اسے احسان کہتے ہیں جو دکھ میں آئے سب کے کام اسے انسان کہتے ہیں اور جہان دین و دنیا کی مقدس سب کتابوں میں جو کسرت سے پڑی جائے اسے قرآن کہتے ہیں جو کسرت سے پڑی جائے اسے قرآن کہتے ہیں جو کسرت سے پڑی جائے اسے قرآن کہتے ہیں حضرات آئیے ہم میں بہت یدب و اترام کے ساتھ سنجید کی مطانت کے ساتھ آپ کی بزم محبت میں انقلابی ذہن و فکر کا مالک ترنم خیزی کا بہتا ہوا انا ساغر مخملی لب و لہجے کا تاج محل شاہنشاہ ترنم جناب زبیر رضا حسانی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں جن کے انتظار میں بہت دیر سے آپ بیٹے ہیں اب مجھے ہی دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے سنہ خان رسول سے مہمانان مہمان رسول سے کتنی محبت کرتا ہے میں نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کر رہا ہوں سارا مجمع میرے ساتھ مل کر آنے والے شاعر اسلام کا استقبال کر لے اور ان کے بعد انشاءاللہ خطیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ اللہ مولانا مفتی جلی سحمد صاحب طبیلہ قادری کی تقریر ہوگی وہ ممبر شریف پر موجود ہو جائیں گے آئیے ذرا نعرہ بولیے گا آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک سارا مجمع میرے ساتھ مل کر بولیے جی لگا کے بولیے گا نعرے تکبیر ماشاءاللہ یہ روڈ پر جو لوگ کلے ہیں کیا یہ لوگ نبی والے نہیں ہیں کیا آپ لوگ ہمارے خاندان کے نہیں ہیں آپ اسلامی بھائی نہیں ہیں ہمارے اللہ نے آپ کو بھی زبان دی ہے تھوڑا سا آپ بھی بولیے اس لیے کہ آپ اگر بولے نہ بولے اللہ مقاری سان صاحب مقارنیات محمد صاحب آدھ بھی کربو بلا کے ریک ساروں سے یہ صدا عام طور پر آتی ہے کہ اپنے ہی خوں میں نہانے کی قسم کھائی ہے اپنے ہی خوں میں نہانے کی قسم کھائی ہے کھائی ہے اور بولے شبیر کے جتنا بھی بڑے ظلم یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے بولے شبیر کے جتنا بھی بڑے ظلم یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے ارے خدا کے لیے یار میں خون جگر پلا رہا ہوں حسین کے نام پر تو یار پیچھے والے سبان اللہ بولی دیتے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی مدر سے کے حال یا چوپالے میں نہیں بیٹھیں اپنے اببا کی سسرال میں بیٹھیں تھوڑا سا نبی کے نام پر یار بول کر دکھائیے میں نے اتنا قیمتی شعر پڑھا نا اگر میں اہل علم کے درمیان پڑھتا تو سبان اللہ ضرور بولتے لیکن آپ لوگ ایسا لگ رہا بلکل خاموشی کا مظہرہ کر رہے ارے نبی کے نام پر تھوڑا سا بولیے گا اس لیے کہ کربلا کا ذکر ہوا بیت یسر یہی تھا تقاضی یزید کا بیت یسر یہی تھا تقاضی یزید کا محروم تو کوئی بھی سوال ہی نہیں گیا سر دے دیا حسین نے بیت نکی مگر اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا آئیے ذرا جیتے جاکتے انداد میں بولیے زبیر رضا حسانی کو سماعت کیجئے گا دل لگا کے بولیے نعرے تقبیر اللہ آپ کو سلامت رکھے حج بیت اللہ کی زیارت سے مالا مال کر آئے جو لوگ بولنا ہے نبی کے نام پر دل لگا کے بولیے نعرے رسارت مسلک عالی حضرت شاعر اسلام زبیر رضا حسانی علماء اہل سنت عصمت قرآن کونفرنس سرزمین اشرب پر فیض گن نعرے تقبیر نعرے رسالت حضور شافعی یوم النشور سنتے ہیں ہی سنیوں کا عقیدہ ضرور سنتے ہیں اور جہاں سے نات کا شاعر نبی کی نات پڑے قسم خدا کی ہمارے حضور سنتے ہیں موسیقا شکریہ موسیقا 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 موسیقی